اس سمیہ ہم کرگل ویجے دیوست کے موقع پر کرگل وار میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپریشن ویجے کے چلتے جو ہے ان تمام ویر جوانوں کو شدرانجلی ارپیت کی جاری ہے جنہوں نے کرگل جنگ کے دوران جو ہے اپنا بلیدان دیا ہے اور لگاتار یہاں پر کافی لوگ لگاتار صبح سے ہی آ رہے تھے اور خاص طور پر جو پریوار جن ہیں شہیدوں کے اور جو خاص طور پر سینہ کے اس سمیے کے آفیسرز ہیں وہ لگاتار یہاں پر اپنے ساتھیوں کو جو ہے یاد کرتے ہوئے انہیں یہاں شدرانجلی ارپیت کرتے ہیں اور صاف طور پر آج ایک کارکرم کارگل وار میموریل میں رکھا گیا تھا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کینڈل لائٹ بھی کیا جارہا ہے تاکہ تمام ان ویر سپوتوں کو یاد کیا جائے جنہوں نے دیش کے لئے ولیدان دیا یہاں پر خود جنرل اپندر دیویدی موجود تھے اور کافی آرمی کے ورشتے دی کاری بھی لگاتار ایوننگ سے یہاں پر موجود رہے ہیں کیونکہ کل پردانمدی نظر موڈی جو ہے یہاں اسی کارگل وار میموریل میں موجود ہوں گے جہاں وہ جوانوں کو شدرانجلی ارپیت کریں گے یہ لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں پریوار کے لوگ ہیں ان تمام جوانوں کے جنہوں نے کارگل یود میں اپنا بلیدان دیا ہے اس طرف مرتضہ دیکھائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں شان سے ترنگا جو ہے ان ہواوں کے بیچ یہاں ٹائگر ہل اور ٹولولنک کے ٹھیک سامنے جو ہے لہراتے ہوئے اور اس بیچ یہ جو کارگل وار میموریل ہے یہاں پر تراث میں بنایا گیا ہے اور یہاں ہر سال اسی طرح ویجے دوس جو ہے جوانوں کی یاد میں منایا جا رہا ہے کیونکہ 1999 میں جس طرح اچانک یہ جنگ جو ہے شروع ہوئی بارتی سینہ کے ویر سپوتو نے اپنا خوصلہ برکار رکھتے ہوئے ان کئی ہزار فیٹ اونچی پہاڑیوں کو فتح کیا اور تھوڑا سا کیامرا پسند میرے اگر آگے جا پائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لگاتار تمام پریوار کے لوگ ہے بارتی سینہ کے لوگ ہے جو فیلال یہاں پر دیپ چلاتے ہوئے جوانوں کو شدرازلی ارپیت کرتے ہیں یہاں پر جو ریمیمبرنس وال اندر رکھا گیا ہے وہاں پر تمام ان بارتی سینہ کے بریو ہارٹس کا نام لکھا گیا ہے جنہوں نے اس یود میں اپنا بلیدان دیش کی رکشہ میں دیا ہے کرگل یود میں جہاں بارتی سینہ کا منوبل اور ان کا ڈیڈیکیشن جو ہے آپریشن ویجے بارت کو پرابت کیا وہیں ہتھیاروں کی اہم بمکہ رہی ہے اور اس میں ٹینکس کی سب سے بڑی بومکہ رہی کیونکہ اونچی پہاڑیوں پر ٹاگٹ کرنا تھا دشمن اوپر کئی ہزار فیٹ کی اونچائی پر بارتی سینہ کو اپنا نشانہ بنا رہا تھا اس سمیں اور لگاتار شنگر لردہ کا جو لائف لائن ہے جو ان ایچ ون ہے اسے ٹاگٹ کرنے کا پریاس کرتا تھا اس میں پھر بارتی سینہ کی طرف سے کئی لیتھل ہتھیار استعمال کیے گئے اس میں ٹینکس کی اہم بمکہ یہ ہے ہاؤزر ٹینک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہاؤزر ٹینک جو ہے یہ ٹھیک کرگل یود میں جو ہے استعمال کیا گیا ہے اور اس کا اگر کہیں تو ایک اہم بمکہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس سے جو ٹاگٹ ہے وہ اونچائی کی اور کیا گیا تھا اور بارتی سینہ کو اس سے خاصا مدد کہہ سکتے ہیں وہ ملا اس کے بعد اگر دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرف مردزہ اگر تھوڑا پین کر کے آپ کو تصویریں دکھائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بھی تھوڑا میں چلنے کا پریاس کروں گا یہ بوفرز ٹینک ہے جو کی سب سے اہم بمکہ کرگل یود میں نبا چکا ہے یہ بوفرز ٹینک جو ہے کئی ہاظر فیر کی اونچائی تک کی پہاڑیوں کو واپس دشمن پر حملہ کرنے میں کرگل یود کے دوران استعمال کیا گیا اور مہترپون تصویریں کرگل وار میموریل سے ہم آپ کو دکھانے کا پریاس کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو ٹینک ہے یہ لگاتار چرچہ میں ہے اور اسے کہیں نہ کہیں بھارتی سینہ کا ایسا ہتھیار کرگل یود کے دوران مانا جا رہا ہے جس نے بھارتی سینہ کو اور زیادہ سکشم بنایا اور نہ کیول سکشم بنایا بلکہ بھارتی سینہ کو ان اونچی پہاڑیوں پر چھپے ہوئے دشمن کو خدیٹ نے میں بھی مدد کیا اور لگاتار کرگل کا جو لائف لائن ہے اسے ریشٹور کرنے میں بھی اس ٹینک کا اہم یوگدان رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس طرف بھی مرتضی اگر تصویریں دکھائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا نظارہ اس سمیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کارگل وار میموریل سے جو کی دراس میں ہے ایک طرف ترنگا شان سے اس اونچائی پر لہراتے ہوئے چاروں طرف ترنگے ہیں اور ٹھیک ٹائگر ہل اور ٹولولنکی پاڑی کے سامنے یہ وار میموریل ہے اور لگاتار جوانوں کو شدرانجلی ارپیت کی جاری ہے پریوار کے کئی لوگ ہیں ان ویر سپوتوں کے جنہوں نے اس جنگ میں اپنا بلیدان دیش کے لئے دیا ہے اور وہیں کافی ایسے بارتی سینہ کے جامعہ سپاہی بھی بوجود ہے جنہوں نے کارگل یود میں دشمن سے آنک سے آنک ملا کر لڑائی لڑی ہے تو کہیں نہ کہیں بہت ماترپون اور سٹیق تصویریں کارگل وار میموریل سے ٹیو نین بہت ورش پر درشکوں کو دکھانے کا پریاس کر رہے ہیں اور کل پردان منطین نیدر موڈی بھی جوانوں کو اس سال پچیس بھی برس شدرانجلی ارپیت کرنے کے موقع پر یہاں موجود ہوں گے تو کافی ماترپون تصویریں جو ہیں وہ یہاں کارگل وار میموریل سے دیکھنے کو مل رہی ہیں وہیں یہ بھی اندیشہ لگایا جا رہا ہے کہ جس طرح دونوں فرنٹ یعنی لائن اف ایکچول کنٹرول جہاں چینہ لائن اف کنٹرول جہاں پاکستان دونوں فرنٹ پر پردان منطین نیدر موڈی کی طرف سے کل یہاں سے ایک ٹھوس اور بڑا میسیج دیا جا سکتا ہے کیونکہ لگاتار جس طرح کے پریاس لیسی سے لے کر لیسی تک دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے چلتے نکیول بھارتی سینہ لگاتار دشمن کو وقت پر جوابی کاروائی کرتے ہوئے وہاں جواب دے رہا ہے وہیں پردان منطین نیدر موڈی کی طرف سے بھی لگاتار چیتاونیاں دی جاری ہے کارگل ویجے دیوز کے موقع پر کارگل وار میمورل میں اسمیں موجود ہیں شہیدوں کو شہدرہنجلی ارپیت کی جاری ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں کہیں یہاں پر وار ویٹرز موجود ہیں اور نیکسٹ آف کنز بھی موجود ہیں کہیں آرمی آفیسرز جنہوں نے کارگل یود میں اپنا یوگدان دیا ہے سر پہلے تو یہ بات آئیے کیونکہ ہر سال ہم یہ ویجے دیوز کے موقع پر یہاں اکھٹے ہوتے ہیں لیکن اس سال پچیسوہ سال مقمل ہوگا تو کہیں نہ کہیں پردان منطری کا آنا بھی بہت ماترکون ہے تو پہلے جو شہدرہنجلی ہم یہاں پر ارپیت کر رہے ہیں اس کو لے کر پورید وارت ورش کو کیا کہنا چاہیں گے نمشکار جہند ٹی وی نائن کے درشکوں کو میں دو چیزیں بتانا چاہوں گا پچیس ورش کارگل ویجے کو ہو رہے ہیں یہ اتحاس میں صرف ایک بار ہی آئے گا اور جب ہمیں آمنترن ملا تو نیرے نے یہ لیا گیا کہ ہم کار سے یاترہ کریں گے سورت گجرات سے میں اور میری سہدھرمچارینی میری پتنی جو کہ خود ایک ویٹرن آمی آفیسر رہی ہیں کیاپٹن میرا صدھار دوے اور کارگل کا یدھ ان کے لیے پریڑنا تھا کہ وہ ایک بھارتی سنامی آفیسر بنے تو ہمارے لیے ایک بھاوکشن تھا اور ان پچیس دنوں میں ہم نے پچیس سو کلومیٹر کی یاترہ کی الگ الگ جگہوں پہ ہم گئے اور اس کو ایک صرف ایک یاترہ اس لیے میں نے کہا ہے کیونکہ صرف ایک فن ٹرپ نہیں تھی اس کا ہم نے ایک ادیشی بھی بنایا کہ جہاں جہاں پہ ہم جا رہے ہیں سورت سے شروع کر کے وڑودرا گئے وڑودرا میں گجرات موٹر رائیڈرز اسوسییشن کے لوگوں سے ملے ان سے کارگل یدھ اور ناغرک دھرم اس پہ وشیش چرچہ کی اس کے بعد جائپور میں رکے جائپور میں بھی کارکرم ہوئے امرت سر لالگر جٹہ جو کی شریگنگر شریگنگر اور پاکستان راجستان وڑودر پہ ہیں تو الگ الگ جگہ پہ رکھتے رکھتے جب یہاں پہ آئے راستے میں کئی سارے انسیڈنز ہوئے کبھی ایکسیڈنٹ ہوا کبھی تبیت بگڑی اور ان پچیس دنوں کے بعد جب آج یہ کشن آیا کہ ہم یہاں پہ ساکشات آ رہے ہیں بہت بھاوک کر دینے والا کشن ہے یہ وہ کشن ہے کہ جب ہم یاد کرتے ہیں ان ویرو کو جب ہم یاد کرتے ہیں ان بلیدانیوں کو اور جو میں نے اپنے شروعات میں ایک بات بتائی پردھان منتری شنیریندر موڈی جی کی تو وہ اپنی ہر دیوالی اپنا برثڈے بھی جوانوں کے ساتھ اور وہ بھی درگم چوٹیوں پہ مناتے ہیں تو جب یہاں پہ آئے آکسجن کم ہے اور تھوڑی تھوڑی جو دکتیں آئیں تو تب لگا کہ اگر ہمارے پردھان منتری خود اس آئیو میں بھی ان کا وہ جذبہ ان کا وہ ہمت اور پردھان منتری جی بھی گجرات سے ہی ہمارے وہیں سے ہیں تو ایک پرینہ ملی اور ان کی پرینہ سے پھر ہم چل پڑے اور یہاں پہ آگئے ہیں